اگر آپ کو فیوچر کریئر سوچنا ہے تو ہم لوگ سسکو میں کس طرح کا کریئر سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بہت انفارنوشن بتاؤں گا اور ہمارا جو مینلی فوکس ہے سسنے راؤٹنگ ہے سوچنگ تو اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کے اگزام کے بارے میں بتاؤں گا اس کے اگزام پیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا سو یہ سب چیزیں آج کی سیشن میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے تو سب سے پہلے سسکو کیا ہے سسکو ایک نیٹوک کمپنی ہے بہت بڑی کمپنی ہے جیسے کہ اگر میں انڈیا میں بات کرتا تو انڈیا میں جو اس کا مین دیتا سنٹر ہے اس کا مین جو سسٹم ہے سسکو سسٹم کمپنی ہے وہ ہے بینگلور میں مارا تھلی میں مارا تھلی ایک جگہ ہے بینگلور میں وہاں پر پلیس ہے سسکو میں کافی سارے کورسز ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ نے کبھی آن لائن چیک کیا تو آپ کو پتا چلے گا راؤٹنگ سوچنگ سکریٹی وائلسکو لیبرشن بلا 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 سو منی تریکس سسکو میں سب سے پہلے میں سسکو میں بتاؤں گا سسکو ایک نیٹوکنگ سوپٹوئر میں بہت بڑی کمپنی ہے جو خود کے دیوائسز کو مینیفیکچر کرنے کا کام کتے ہیں جو ڈیوائسز خون خون سے سسکو راؤٹر سے سسکو سوچے سے فائر وار سے آئی پیس آئی ڈی ایس وائلسک کنٹرولر اور بھی بہت سارے ڈیوائسز سے اگر میں سرور لیول پر بات کتا ہوں تو UCS بلیت سرور چیز بہت ساری چیزیں ہیں جو سسکو مینیفیکچر کرنے کا کام کتا ہے اس کے بعد میں اگر میں سسکو کے بارے میں بات کتا ہوں تو سسکو کے اون سرٹیفیکیشن پروگرامز بھی ہے جس کے اندر ایک سی سینے کا جو ہم لوگ پروگرام پڑھ رہے وہ بھی ایک سرٹیفیکیشن کے طور پر آتا ہے سسکو ہمیشہ پروائیڈ کرتا ہے ایک بیس لیول سے ایکسپرٹ لیول تک کے سبھی سرٹیفیکیشن ایس ویل ایس آرکیٹیکچر لیول کے سبھی سرٹیفیکیشن اگر کسی کو اپنا کریئر سسکو لائن میں بنانا ہے سو بے جھجک سسکو میں کریئر بنا سکتے ہیں بکور سسکو آپ کو ایک بہت اچھی اپورچری دیتا ہے نیٹوک لائن میں اپنا کریئر گروہ کرنے کی کریئر بنانے کی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اگر ہم لوگ سسکو کے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو بھی سٹڈی ہوتی ایک سٹیپ بے سٹیپ ہوتی اس ٹیون سٹینڈر اس ٹینڈر اس ٹینڈر اس ٹینڈر جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی سی اینٹی سے اس کو سرٹیفائیڈ اینٹری نیٹوک ان ٹین ٹین اگر ہم لوگ یہ کرتے ہیں سو سی سی اینٹی میں بیسیکلی فنڈامنٹرز کے بارے فنڈامنٹرز کے بارے مر کی انفرومیشن دیا گیا ابھی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں ccna level کی تو ccnt اس میں کے almost سب بھی fundamental ccna level میں cover ہو چکے تو ابھی ہم لوگ ccna کر دیں جس کا اندر ccnt کا بھی course آہی رہا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جیسے کہ میں نے بتایا ہے میں اگر 5th standard سے 6th standard میں جاتا ہوں تو مجھے تھوڑا بہت add-ons level کا knowledge ملتا یہاں پہ تھوڑا وہ مطلب جو ccnt اس کے اوپر level کا knowledge ملتا 5th standard سے 6th standard میں جانے کے بعد تھوڑا سا course content بڑھتا ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو ccna level میں ملے گے ccna stands for Cisco certified network associate program ہے جو کہ ہم لوگ بڑھ دیں routing switching میں اگر ہمیں لگتا ہے کہ میں نے ccna کر لیا ابھی مجھے کچھ professional level کا course کرنا ہے مجھے کچھ advance level کا course کرنا ہے تو آپ کے پاس option آتا ہے ccnp کا ٹھیک ہے ccnp میں آپ کو کافی ساری ایسے چیزیں ملیں گے کافی سارے ایسے protocols کافی سارے ایسے features ملیں گے جو کہ ایک advance level پہ ہوں گے تو ہم لوگ ccnp میں سیکھ سکتے ہیں so میرا in future کا بھی plan ہے ccnp کے ویڈیو ccii کے ویڈیوز ہوگی اپ لوڈ کرنے گا so definitely آپ میرے چینل کے ساتھ جوڑے رہی ہیں definitely اس کے بارے میں بھی in future information مل جائے گا okay so ابھی تک تو آپ نے ccnp کر لیا consider کرتے ہیں ابھی آپ سوچ رہے کہ مجھے اس کے اوپر بھی کچھ advance level technology سیکھنا ہے تو آپ کے پاس option آتا ہے ccii level Cisco certified internet network expert اس میں کافی زیادہ کافی بہت زیادہ advance چیزے ہیں جس کے اندر آپ ایک cci جو کہ ایک expert ہوتا ہے ایک particular certification بھی اگر ہم لوگ technology پڑھ رہے تو ہمیں ccna اور np ہمارا بہت fundamental as well as the professional level جو advance level concept technology وہ ایک strong ہونا چاہئے تب ہی آپ ccii کر سکتے ٹھیک ہے so اگر میرا ccii ہونے کے بعد بھی اگر مجھے اس کے اوپر کچھ certification کرنا ہے تو ccii architecture اس میں ہم لوگ کر سکتے ٹھیک ہے یہ تو بات کیا ہم لوگوں نے step by step کس طرح کیسے ہم لوگ Cisco میں career بنا سکتے ٹھیک ہے اب بھی میں اس کے بعد میں تھوڑا بہت اور ڈیٹیل میں جانے والا ہو تو سب سے پہلے اس کے پہلے ہم لوگ جان لیتے کہ exactly Cisco میں track and certification کیا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ left side میں دیکھ سکتے Cisco میں کافی سارے track data center design routing switching security service provider operation storage networking video and voice ابھی اس کو ملا کے انہوں نے collaboration نکال دیا wireless ابھی فیلال میں market میں cyber operation بھی چڑھ رہا ہے جو کہ Cisco کہی ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ دیکھ سکتے تو ہر certification میں entry level کا certification اس کے بعد associate level professional professional level کا expert level کا architect level کا اگر میں architect level کی بات کرتا تو only design یہی certification ہے architect level میں اوکے تو ابھی یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں پہ ہم بھی ہم لوگ بات کریں routing and switching کی تو routing and switching میں میں بتا رہا ہوں CCI جس کے اندر CCNT route تو یہاں پہ اگر کوئی مجھے پوچھتا ہے سر مجھے کریئر بنانا ہے security line میں ٹھیک ہے تو آپ کو CCNA routing switching CCNP routing switching اس کے fundamentals آپ کو آنا چاہیے اگر آپ کو CCNA routing switching نہیں نہیں آتا ہے تو آپ security line میں نہیں جا سکتے کیونکہ security کا جو بھی fundamental وہ ہے CCNA routing switching ٹھیک ہے second thing میں ہمیشہ یہی recommended کرتا ہوں تو آپ کر سکتے اگر آپ routing switching تو ہم second question is کیا ہم لوگ CCNA routing switching یا CCNA ٹھیک ہے کر سکتے اگر آپ trainer ہو آپ کسی student کو اس کو پروپر گائید کرو کیونکہ کافی سارے لوگ بولتے کہ اس طرح راؤٹنگ switching کر سکتے ایسا نہیں کر نہیں سکتے بٹ میرا یہ ماننا کہ جب تک آپ پروپر نولیج کرو اس کے پروپر نولیج کرو اگر کوئی بات نہیں بٹ آپ اچھا نولیج ہونا چاہیے اگر آپ ایک پروپر ایکسپرٹ وہی ہوتا ہے جس پاس نولیج ہوتا ہے ٹھیک تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا اگر 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 میں CCNA اور NP راؤٹنگ سوچنگ میں اس اگر اگر اس طرح کی اس طریقے کا ٹریک ہے جیسی کہ آپ اپنے کریئر کو سکتے جو میں راؤٹنگ سوچنگ یہ ہمیشہ فنڈامنٹل ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس نولیج کو نولیج سکر سکتے کر سکتے اگر نہیں کر سکتے تم یہاں تک تو کافی ساتھ سکتے ہے تو آپ اس میں سے چوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو ہمارا جو بیسکلی فوکس ہے راؤٹنگ ان سوچنگ تو میں راؤٹنگ ان سوچنگ کو ڈیفینٹلی کور کرنے والا ہوں ٹھیک ہے ان فیچر میرے پاس آل بھی گوز ہیں آل بھی پلانس ہیں سو جیسے جیسے دھیرے دھیرے ایک course آگے بڑے گا تو آپ کو میرے پلانس بھی پتا چل جائے گے ٹھیک ہے تو یہ تھا میرا تھوڑا بہت سسکو سارٹیفیکشن کے بارے میں ریسرچ جو کہ میں نے آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ابھی میں بات کرتا ہوں کہ اگزامینیشن سسکو میں ایک اگزامینیشن ہوتا ہے سی سین اگزامینیشن سسکو سارٹیفائیڈ او نیٹو کسوشیر یہ جو میرا کورڈ ہے وہ 200 وان ٹوینٹی فی یہ میرا اگزام کورڈ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی انسٹویورٹ کا ترینر بولتا ہے کہ میں اپنا سارٹیفیکشن کراتا ہوں سو ڈیفینٹلی آپ ان کے تو سارٹیفیکشن بھوک کراتا سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن یہ سارٹیفیکشن only authorized center کے اوپر ہی بھوک ہوتا ہے کیوں اوکی اسیس پارٹیکولار سینٹر کے اوپر ہی آپ سارٹیفیکشن سارٹیفیکشن کا اگزام دے سکتے ہو ٹھیک ہے یہ کمپلیٹلی کمپیوٹر بیس اگزامینیشن ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو کچھ بھی ڈیٹا مٹیری جو میں بتانے والا ہوں second thing about the examination 90 minutes کا time ہوتا ہے 90 minutes مطلب ایک گھنٹہ 30 minutes one and a half hour کا timing ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو 62-70 question آتے ہیں آپ کو passing score ہوتا ہے 825 مطلب آپ کو 82.5 percentage cross کرنا پڑتے ہیں تبھی آپ examination clear کر سکتے ہو ابھی اگر میں type of question کے بارے میں بات کرتا ہوں تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے multiple choice question multiple choice question مطلب چار میں سے ایک option آپ کو choose کرنا ہے second is a drag and drop drag and drop مطلب آپ کو drag and drop کر کے answer provide کرنا ہے third thing is a test lab question test lab مطلب آپ کو ایک lab دیا رہے گا اس میں کچھ question دے رہیں گے تو آپ اس particular test lab کو ایک لیک small simulator کے طور پر اس کو use کر کے آپ اس کا particular answer دے سکتے ہو same as simulator labs اس ہو simulation میں آپ کو کچھ کمانس ہوگی رہا چلانا پڑتا ہے جیسے کہ ہم لوگ دھیرے دھیرے course کو آگے بڑھاتے جائیں گے تو آپ کو یہ سب چیزیں بھی clear ہو جائے گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے ایک لینک دیا ہے جیسے کہ ابھی میں اس لینک کو پارٹیکل اوپن کر کے دکھا تو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے میرا exam number two hundred one twenty five ccn ہے جو میرا course ہے ccn routing and switching duration 90 minutes 60 to 70 question یہاں پہ آتے ہیں available language english and Japanese تو ہم لوگ english میں provide کرنے والے اس کا authorize center ہوتا ہے پیارسنس پیو یہاں پہ mention کہ ہے اگر آپ کو پیارسنس پیو پہ register کرنا ہے تو آپ یہاں سے بھی اپنا exam کر سکتے ہیں اس میں کچھ پالیسیز ہوگی جو آپ کر سکتے ہیں exam tutorial سے اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو تھی basic information ابھی بات کرتے ہیں ہم لوگ examination cost کے approximate جب میں نے examination دیا تھا last بہت سال پہلے تب تھا 295 ڈالر ابھی اس کا ابھی انڈیا میں تو gst لگتا ہے تو approximate costing جاتا ہے 388 ڈالر آپ کو یہ check کرنا پڑے گا کیونکہ ڈالر کی rate ہمیشہ کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں so mostly مجھے مجھے یہاں تک indian currency میں نہیں بتا رہا ہوں میں mostly US dollar کے بات کرتا ہوں so 388 to 400 ڈالر کے اسپس آپ اپنا calculation لے کے چل سکتے ہو ٹھیک ہے جب آپ book کرتے ہو تو آپ کو اس کے بارے میں actual price بتا چل جائے گا so indian currency میں اگر میں calculate کرتا ہوں تو یہاں پہ excite میں check کر کے بتا جاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم لاب چیک کر سکتے ہیں کہ 388 ڈالر 388 ڈالر آہو sorry india تو یہاں پہ so اس کا around costing جاتا ہے 228 511 11 مطلب 358 ڈالر کے آسپس costing جاتا ہے ٹھیک ہے so mostly یہاں پہ ایک بات یاد رکھنا کہ آپ کو جو score کرنا ہے 825 82.5 percent passing ہوتا ہے اگر آپ کو اس کے نیچے ملتا ہے تو آپ fail ہو جاؤ گے اس کے بعد میں اگر میں بتاؤں گا یہ آپ کا جو score board آتا ہے آپ کو hard copy میں بھی ملتا ہے اگر آپ جہاں پہ exam دیتے ہو موتر ہے center میں آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ مجھے اس کا hard copy provide کرو تو آپ کو provide کر دیا جائیں گا اگر آپ اس کے نیچے کے instruction properly پڑھتے ہو تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو certification کے لئے کس طریقے سے apply کرنا ہے تاکہ آپ کے جو particular format دیتے ہیں office center جہاں پہ آپ کو certification مانگانا ہے 45 days کے اندر وہ certification وہاں پہ آ جائے گا اگر آپ fail ہوتے تو آپ کو کوئی بھی طرقے کا certification نہیں آئے گا آپ کو یہ exam دینا پڑے گا technology is very good CCNA میں تو آپ کو اس کے پر focus کرنا ہے without technology proper knowledge آپ CCNA کے certification crack نہیں کر سکتے اور same thing یہ سب چیزیں میں دھرے دھرے cover کرنے والوں CCNA پروگرام میں سو آپ کو in future پتا ہی چلے گا کہ simulated lab simulates dragon rob mcq کس طرقے question ہے سو یہ سب چیزیں آنے والی ہمارے پروگرام میں ٹھیک ہے تو یہاں تک تو تھا basic information regarding the certification ایسا لاتا ہے Cisco ٹھیک ہے امید کرتا ہوں یہ lecture یہ session آپ کو پسند آیا ہو سو thank you for this lecture اور ابھی تک آپ نے میرا channel subscribe نہیں کیا تو آپ یہاں پہ میرا channel subscribe کر سکتے ٹھیک ہے حالانکہ یہ ویڈیو مجھے second number پہ لینا تھا بٹ اس کے پہلے میں نے network devices والا lecture لے چکا ہوں آہ سو کوئی نہیں چلتا ہے ٹھیک ہے میں یہ lecture جل سے جل upload کر دوں گا so thank you so much for watching this video bye bye take care good night